تو کتابہ دے نا پہلے یاد رکو ہک ہے انوارِ الویہ ہک ہے جواہر الاسرار ہون میں توڑے سارے اندھے چہرے پڑھ سا ہون سڑ دے اور نئی سڑ دے ہون چہرے پڑھ سا میں اتنا پڑھنا نہیں لیکن توڑی چوپ مجبور کیتے جو میں ہون تھوڑا جا پڑھا نبی دے دورج مدینے چون تبوک دے میدان دا فاصلہ ہائی چار مہینے دا پیدل یہ سفر ذہنے ترک ہے چار مہینے دا بولنا پیدل نبی کی تا ارادہ جو ونیا تبوک تے کرنا رومیا نال جنگ کرمی ہے تے آنکھو جنگ سڑا وہاں جاوہ تبوک تے کرنا رومیا نال جنگ تے پاد کتنا چار مہینے دا پیدل اگر یہ علاقے دے مجمع گال دی قدر کرنا جان دو ہوئے مہمان دی عزت جان دو تے فکرہ پڑھ دا نبی ساری سوڑی فوج تیار کر لئی بھائی جان سوڑ لے ساری سوڑی فوج تیار کر کے تے مولا علی کو لہا بیٹھے تے مسکر آ کے پیغمبر فرمیدن ہون بھراما دی گال سمدھے جے توجہ ہوئے بھرام نبی فرمیدن علی میں تبوک ہوئے اندھا پییاں تو توسو اتھائی را سو میں پڑھ لیا توسو سوڑیا نبی آکھا دے علی بھی سوڑ لیا جدا رسول آکھے میں تبوک دے توں اتھائی علی مسکر آکھا دے میں نو سمجھ نہیں آم دی میں رحمہ مدینے تے بدر اوحد خیبر خمدک دی آجمائیو سوڑی فوج بنجے تو آڑے نا میں مدینے نا بدر اوحد خیبر خمدک دیا آجمائیو یا فوج بنجے تو آڑے نا نبی فرمیدن اماو ترزن تقونا منی بے منزلت حارون آمن موسیٰ کیا تو اس گلت راضی نہیں جو تین میر نال او نسو جڑی حارون موسیٰ نالائی موسیٰ کوئے تورت گیا یہ حارون گھار رہ گیا موسیٰ کوئے تورتے حارون گھار موسیٰ کوئے تورتے حارون گھار میں مدینہ پیا تبوگ تین اپنی زدگی خلیفہ وزیر مسیح جانشین بڑھا کے ممبر تبہا کے تبوگ مدینہ پیاں تھے علی ہکے گلد جواب جے اگر تبوگ کے میں نے تیڑی لوڈ پائی گئی تبوگ تیڑے کیتے پاندھ کےڑا ہے تبوگ تیڑے کیتے اللہ مان سفر کیا ہے تُو وارشِ قرآنِ زمین دی تنابج ہاتھ پیسے پادموں کو اگنگال کرنا یا اتھا ہی چھوڑ جاؤں علی مدینہ رسول تبوگ ساجد دھاج کے اللہ دا نبی سوڑیاں فوجوں لے کے تبوگ کا پڑھ گیا ایک بندہ یہ جملت لطف لوے میری میں سمر گئی جہاں ساری زندگی نہیں بولیا او سوا سے کوشش کرنا ایدو رسول دی فوج ایدو روم دی فوج میدان جنگیں چھوڑی یہ سی آئی ڈی بندے چھوڑے اندین فوج آئی پتہ کر کون آئے کون نہیں آئے اسلحہ کتنے طاقت کتنی گھوڑے کتنے ہتھیار کتنے ایدو رسول دی فوج ایدو روم دی فوج روم دی فوج نے بندہ چھوڑیا گیا رسول دی فوج حالات ملوم کیتے جائزہ لیا واپس آکے اپنی فوج گوا دے مبارک جیڑی فوج مدینے چھوڑی بیچ علی کوئی بیچ علی تُسا اتنا لطف نہیں لیا سچی گیا لے روم دی فوج بڑا لطف لے امہ کے لئے گالم ہو گئی علی کوئی نہیں فاتح بدر کوئی نہیں اوہد مرد میدان کوئی نہیں خمدک دکل ایمان کوئی نہیں خیبر توحید رشالت دلاج رکھن اللہ ہے دارے قرار کوئی نہیں ایک ڈوے کو آدھن جے علی کوئی نہیں تفکر موک گئی یہ بازو ہمارے ازمائے ہوئے اے جیڑے آئے نا رسول نا انہ کو جان دے اچھا میں تو آڑے تو ایک سوال پوچھنا جیڑے رسول لے گی آئی کیا لڑنا نا ان جان دے ہو انہیو سکتا عرب دا بندہ ہوئے تو لڑنا نا جان دا فطرت اور عرب دے قانون دے این مطابق عرب دے کوئی ایسا بندہ نا جیڑے پہلو پہلو ہے تلوار نای ہو تلوار ہونا اس گال دی دلیل ہے تلوار چلا نا جان دا وات جدہ رسول آدھے لڑن ونجو ویندے کیوں نہ آنے چوپ پالا سواد بولنے چھنے جال ستی ہے رسول آدھے جاؤ اے نا نا ویندے لڑ دے نا نا لڑنا نا جان دے جان دے ہن ویندے کیوں نہ اگلی گالتو سا کیتی ہون میری چھو سنو میں تو انہوں درمیان اللہ ایک ٹیکنیکل فارٹ لاب دے ہوا جی فارٹ تو انہوں سمجھے جا آ ونجے اشارہ کرے ساں سمجھ گئے ٹھیک ہے نہ سمجھے نصیب دی گال رسول آدھے ونجو نا نا ویندے کیوں لڑنا نا جان دے جان دے لیکن درمیان ایک مسئلہ ہے مسئلہ اے ہی عرب دا قانون ہے جیڑا بہادر میدان ہے جو ویندائی تلوار کڈر تو پہلے رس پڑھ دائی میں فلاہاں میرا پیو فلاہ ہے چلو جتنے سمجھے ہو سمجھے ہو میں فلاہاں میرا پیو فلاہاں میرا دادا فلاہاں ہون ٹیکنیکل فارٹ سمجھایا کیوں نا نا ویندے لڑن وقت وجہ اے ہائی جو ولدیت دے خانے آج تاہی خالی پہے رسول اپڑ گئے اتنوں فوج ہے اتنوں فوج ہے جیڑے لے تھک سو ہاتھ چاہے سو تان چھوڑے سا سو چچمی فارق گئے رسول دی فوج تبوک دی فوج روم دی فوج سو چچمی فارق گئے جیڑی رسول دی فوج ہے انہاں دیاں لگتاں کم دیاں میرا خیال ہے تو سہی ہون تھاک جائے ہو جنگاں لگتاں بابا جی کم دیاں اصابتے اصار اتلا سا اتاں ہٹلا ہٹھانتے ایک دوئے گوادن ہاتھ موک گئی بھران چھاڈایا سانو لئی آئے بھرانو گھار چھوڑا ہے اصا غریبا نو مرانے واسے نپی آئے اچھا انہاں دی حالت اے ہے تجیڑے ادلے ہیں او خوش بیٹھے ہیں کیوں خوش بجائیں پہلی لائن تے کھلو کے لڑنا ہی او آیا ہی کوئی نہیں جنگی تلوار ترہ ترہ سوگز تے عبار کر دی او آیا کوئی نہ انوار الویہ کتاب دا فکرہ جلدی نل سفر کرا توڑی زحمت ختم کرا انہاں رال کے یک جہتینا رسول دی فوج تکیتا حملہ ساریاں رسول دی فوج تکیتا حملہ پھر چھو ساریاں رال کے یک جہتینا پیغمبر دی فوج تکیتا حملہ دی رسول دی فوج اگو لکے بھاج پی سرگار دی فوج اگو لکے بھاج پی فوج جو پوے بھاج پا سردار دی پیشانی دی پسینہ آبین دی اندو فوج بھجی ہے جب بھی نے رسالت چاند پسینے دی موتی ظاہر ہوگے اللہ فرمائے جبریل جلدی کر زمین تجا سفر کر زمین تجا میں دی حبیب دی پیشانی دی پسینہ آگئی میں پسینہ برداشت نہیں کر سکتا وانج میرے حبیب رواغ اللہ تت فکر فکر نہ کر گھبرا نہیں پر شام نہ ہو چار مہینے دا پاد کرا کتن تبو کی اس واسطے میں لیکن نہیں آئے کہ تو شکست کھا کے واپس مدینہ ویسے نہ فتح تیڈی ہے فتح تیڈی لیکن کر کیا ایک تیر اہدل حالتین دو حالتنی ایک حالت چھوڑ لے دو مددنی ایک مدد چھوڑ لے کیا مدد امل ملاؤ اکتو تمجلو واتو غاتلو بینا یاد ہے کہ یاد آمائے اللہ کئی ہزار فرشتے جا کھلے نا دیڑے تیڈے سامنے لڑسے ہمتے فتح تیڈی اسی یا فرشتے گھمتا عبود و اخاق علی من المدینہ یا ہکے بھرانو مدینے چھو ساڑ چھوڑ یا ہکے بھرانو مدینے چھوڑ ساڑ چھوڑ اچھا کئی ہزار فرشتے عیسن وہ کیا کرسے ایک بندہ بولے اب اپنے ڈار ڈار کے جانگ تو نتیجہ فتح مولا علی عیسن کیا کرسے نتیجہ فتح آو توانا پڑے عقیدے دا جملہ سنوڑا ما فرشتے آئے لڑسے نتیجہ فتح علی گئے لڑسے نتیجہ فتح تو پھر میں آگ سکنا اس کریم دی لگاہ حدالت چی کئی ہزار فرشتے دی تاکہ دے ایک پاس یا ایمولا علی دی تاکہ دے ایک پاس نبی سوچنڑا بسم اللہ فرشتے ترہی سو تیرہ میں اپنے بزرگاں دا جملہ پڑھ دا پانچ ہزار فرشتے ترہی سو تیرہ فوج انہ رال کے ماشاءاللہ بندے مارے چونتری سبحان اللہ سبحان اللہ توڑی چپ تو اس صدقے جاو بندے چونتری جو لطف لو علی مارے چھتری دو بات بندہ ستر مری گیا جانگ فتح ہو گئی سارے خوشتے علی چوپ تسہیں چوپتے میں چوپ بھائی جانگ فتح سارے بابا جی خوش علی چوپ علی دی تلوار تو پہلی فتح علی دی تلوار تو دار کے کافر نس گئے پہلی فتح اسلام دی علی دی تلوار دی وجہ تو تبات علی چوپ کیوں بجڑے چوپ علی دی چوپ تے نبی چوپ رہا ہم بھائی بلکل نہیں نبی اگہ ودے بھرا بھرا کوہان اللہ کہتے جانگتا ہے دھیر کیتے بندے دھیر مارے تیری تلوار تو در کے کافر نس گئے اسلام نو فتح تیری وجہ تو ہوئی دیکھ میں دے ساتھ یہاں کو ماشاءاللہ ایکیڑا خوش ہے کہ آو جائے ککھ نہیں کیتا او سارے ہیں وہ کیوں ہیں گل سمجھا گئی میرے حق کے دعا کرے داد نہیں مگدہ علی فرمیدن میرا ارمان زندگی بھرنا ویسے نبی اگہ کیڑا ارمان کھا کے بھرا بھرا دے گل لکے ارمان اسے گل دے علی دے جید یا فرشتی لوڑ کے ڈی یا میٹی زندگی فرشتی کیا ضرورت ہے بس یہ خیال نبی دے ذہنے چاہ گیا جنگ بادر فرشتی آیا علی محسوس کر گیا فرمائے جبریل آج فرشتی نہیں آج بھرا سا نیسا لیکن میں جاندہ اوکھے ٹیمج بھرا گو کی میں سڑنا پر نہیں آج اللہ تو پوچھ کیا اوکھے ٹیمج مشکل کشائی بستے بھرا گو کیڑے لفظن السادم آران جبریل گیا دیرنس کی تھی واپس آ کے قدم چونکے دے ان اللہ یکرک و سلام و یخصوک بیتہی کیا دے اللہ یکرام اللہ سلام تو بات بھی آدھے جہ آج علی کو صدر پساند کی تھی اے جی میں لڑ دینے لڑم دے تو ٹیبیت چاڑا اول وض ہے گلال مدینہ موکار مدینے آلے پاسے و ناؤ دے یا علی آدھر اکنی تو علی نو ساڑ مار تیرا تبوک جانے میرا حائدار جانے یا علی تیرا تبوک جانے تیرے بار بٹھو میرا علی جانے تو ساتھ مار بھی راکو بس اچھا لطفالی گالے اے ہیں جنر پہلا جملہ تکریر دا یاد ہوئے اللہ لفظ بھیجے چار یا علی ادھر اکنی چار لفظ پانچ چار مہینے دا شیر حلان دی فقہ جعفریت گنجائش نہیں ہے ادھر ایتھ ٹھیک ہے ساڑھے الکول ٹھیک ہے عبادتوں کے مراحل سے بھی گزر دیکھو بن حب علی ایسا بھی کر دیکھو گر خدا نے پوچھا چار مہینے دا سفر پاندھ چار مہینے دا لفظ چار سڑھنا رسول نے آمنا لی پڑھنا مہینے سوننا تس آئے فوج لڑ دی پھئی لڑنا کیا مرین دی پھئی بھج دی پھئی کٹین دی پھئی نبی ٹیبے تچڑے پشتاسی و بندہ جڑا حسین دی ریعت مانکہ بھی حسین دے بابی دی فضیلہ تا جو مسکرہ بھی نہ سکیا دات پچھا رہ گئی نبی ٹیبے تچڑے نبی بسم اللہ پڑھ کے مدینے علیہ پاسے مو گیتے نبی ساتھ مارے یا انوار علیہ کتاب دا فکر ابباس دے علم دی قسم علی مدینے بیٹھے خجور دے در اختلے نال کمبر بیٹھائی ادھو نبی سڑے دیدھو علیہ لبائک یا رسول اللہ زندگی ہو بھی لبائک یا رسول اللہ مائے حاضر مائے حاضر مائے مجلس پڑ دے پڑے انجھے کھڑا جتو آڑے سامنے آ تو انجھے ادھے مو چکرہا دیکھا جی بسم اللہ حکم فرماؤ کیوں بھائی تو ساں پرشان ہو سو نہیں بھائی نو کوئی دن سد دیا ساڑے جی تک کوئی ساڑے سو نہیں انجھے مولا بیٹھے بیٹھے آنکھے نا صد کے جاوہ اس فکر تھی کائنات قربان کرا کمبر علی دے پیرہ تے ہاتھ را انجھے حیران ہو کیا دے مولا لبائک اتھے آنکھی دے جیتھے کوئی سڑے کہ میں تا توانے کول بیٹھا توانوں کوئی سڑے آتا میں بھی تا ساد سوڑا لما میں جو کول بیٹھا کوئی توانوں سڑے آتا میں ہی ساد سوڑنا میں اس وندے دے چہرہ بیکھنا جیتھے ہاتھ نہیں علی دی فضیلت مستے اٹھ سکنا میں جو کول بیٹھا کوئی سڑے آتا میں بھی تا سات سوڑا ترے دفعہ کمبر دے مجھو یہ فکرہ نکلے کوئی سڑے آتا میں بھی سات سوڑا جو بیٹھا میں توانے کولا کمبر دے موڑے تے علی ہاتھ را کیا دے زندگی بھارے جملہ یاد رکھیں پاس بیٹھنا اور بات ہے ایک جیسے ہونا اور بات ہے پاس بیٹھنا اور بات ایک جیسے ہونا تھک گئے تو دو گھنٹے اور پڑا اور بات علی فرمیندن جائے میں نو سڑے آئے وہ میرے جی آئے جائے اتھے سنے آئے میں او سڑے آئے نہ تو ساڑے جیاں ہیں نہ ساڑی ہیں سمجھ سکتے میں اس علم تے ہاتھ راک کے پیادا اس دو جملے جو میں حقیر دی زندگی دی محنت جھانگ دا مجمع میری محنت قدر کر دے نہیں کر دا توانے ذہن دا میار میرے لفظ تک اپڑ دے نہیں اپڑ دا داد دے دے دو دعا دے دو چپ کر دے توانے نصیب دے گا نبی فرمائے یا علی فرمائے لبائے یا رسول اللہ نبی فرمائے علی فرمائے نرے کمبر کھڑا ہو گھار جا میری تلوار لے میرے بھرات مشکل بڑھ گئی میں مشکل کشائی وستے بنگا گھار جا میری تلوار لے کہ آب میں اپنے بھرات مشکل کشائی وستے موتت علی دی اب آئے بے بسل پا کے کمبر دے موت علی علی دی صدا علی دہ دروا دے کمدر آیا بسم اللہ پڑھ کے آیت تطہیر دی تلاوت کر کے کمبر علی دہ دروازہ کھڑکا ہے اندرو فرزہ نکلیے ہاتھ تلوار مسکرا کیا دی لے جا مسکرا کیا دی لے جا جنہا ہاتھ تھوٹے انشاءاللہ کس سے کمی نے دہ ہاتھ مہتاج نہ ہوئے مسکرا کیا دی لے جا ہائے رج سممدر جگھو تزن ہو کے کمبر مسکرا کیا دی اوہ بھین فرزہ میں نے تو تلوار مانگی ہی نہیں یہ تجھے کیسے پتا چلا میں تلوار لینے آیا مسکرا کیا دی یا فار کے باہر کے غلام اور ہوتے اندر کی کنیزیں اور ہوتے سلامت بسم اللہ توجہ ہے باہر کے غلام اور اندر کی کنیزیں بڑے دھیم میں جے لہ جنال میں ہی فکرہ پڑھ ساں یہ سمجھو پی بی مسکرا کیا دی کمر بات سن تجھے علی نے کہا ہے تلوار لے آ مجھے بطول نے کہا ہے تلوار دے آ یہ دوکہ فکرہ یہ سمجھو اللہ کون سلامت تجھے علی نے کہا ہے لے آ مجھے بطول نے کہا ہے دے آ نبی فرمایا یا علی فرمایا لبائے یا رسول اللہ نبی فرمایا علی فرمایا گھار جا میری تلوار لے کیا نبی فرمایا آدھریک ادھو قرآن دا وارد گھوڑے دے زینت سج گئے تو اڈی عزت دکسم لفظ نید یہ محمد موئے چاہی شہابی نعرہ مار کیا دے مبارک بھرا آؤ آگئے مبارک ہو بھی بھرا آگئی قرآن دا وارد کونے ہیں علی جڑا قرآن دے دعویں ہوتے پورا اترے اوہ قرآن دا وارس امت جو قرآن دے نال کیتا اوہ قرآن دیا وارس ہاں دے نال کیتا بس تھوڑی جی محنت کرنی پئی جو توڑا ذہن تیار ہو جائے تک کہ میں فکرہ پڑھا قرآن اور اہل بیت وارس اور وراثت افضل تے مفضول جو امت کی تے قرآن نال وہ قرآن دے وارس لابس نہیں سمجھے تو میں دلیل نلگال کرا قرآن نو امت نے جنگ سفین نیزیاں تے چھایا چایا یا نہیں چایا وارسہ دے ار چھائے چھائے اچھا قرآن و مسلمان جلایا اس لفظ تے کو انہا پڑھ جانا چاہیے وارسہ دے گھر جلائے شیعہ بندہ ہائے کروے سی باقی ادھے نصیب قرآن دیا ایتا نال ایتا نرلیا وارسہ دیا کبرا نال کبرا بلاوے کتنے بندیا کتنی تھکاوٹ جبھی ہائے کیتی ہے حسین دی ما قدی تو انہوں کہند مہت آج نکھ رہے چونکہ جنازہ نکلنے کائنات دے سب تو غریب تھا تُسی چھوٹ کر گئے ہو اشان امیر آدھیں علی صاحب تو زیادہ غریب ہے پہلی گال تو انہیں تو کارلما جنادہ چونکہ برامد ہو سی نہ ہو سی ولی دا گال لیکن یاد رکھیں جنازے تے اوہ روندہ جڑا لگدہ ہو گئے ہر کوئی جنازے تے نہیں روندہ تو انہیں جڑا علی دا جتنا لگدے بندہ اتنا روح ہو سی باقی اندھ نصیب علی صاحب تو زیادہ غریب ہے امام حسین یقیناً غریب ہے حسین دی غربت دی حد کوئی ہے لیکن علی حسین تو دھیر غریب ہے اتنے عظیم اور مسائب سنن لے بندیات درمیان فکرہ میرا ضائع نہیں ہو سکتا علی اتنا غریب ہے اتنا غریب حسین یقیناً غریب ہے لیکن حسین دی زندگی چوہ حسین دی کوئی بیوی زخمی نہیں ہوئی جیڑاً سمجھے اس حائے کیتی ہے اگلے بندے جملے تے ہارے بندے دا حسینے تے آویسی علی کیڑا غریب ہے اکھی نال ویدر یہ بطول دیاں پسلیاں تروٹ گئی ہے آئے اس حد کے جامع کہ علی دی غربت نہیں جو علی اکھی نال ویدر یہ بطول پاسد آتھرہ کے کئی دے ہارے روندی رہے گئی اے میرے مولا دی سب کو بڑی مظلومیت ہے کہ مولا چھپ کر کے دے در یہ نحج البلاغہ پڑھ تو مولا خود فرمہ در میں آپ ڈٹھائی میری میراسہ لٹی گئی ہے میں اکھی نال ارات وراسی نہبہ میری اکھی دے دیا میری میراسہ لٹی گئی ہے علی شب تجھے آتھا گئی ہے میں پہلے تو سلام کر دا جو مولا دا دس ماہ پہ منائن دے تو سندھارے جو منائے علی دی دھی دی غربت ویکھو جیڑی شاہی ویکھن گئی آئی جو پیو مارا گیا عید جو گزری ہے چلو تو انہوں تھا ہی اپنی ماما بھیڑا دیا واسہ ایک فکرہ پڑھا عید آلے دینے یقیناً تو آرے بچے ہیں تو آرے تو عید منگی ہو سی بولو منگی ہو سی نا تو سندھتی ہو سی اپنی اوقات حسیت دے مطابق آؤ جتنے عظیم عزدار بچھو جائے گلی چاہے ماما بھیڑا میں دے تو پچھو میری سین مو عید کیا مل لیا میں جملہ سمجھا لیا چھوڑ کے ٹور جاما زندگی بھاری رو گو حق ادا نہیں ہوں گا حسن مسجد چو عید مسجد چو عید پڑھا کے گھار آئے تیڑے اولادہ لے بیٹھو سیڈ پیو دا اماما چھا کے رو دی پہیا پیٹے اماما ہتھتے چا کے دیوار رو دی بیٹھی ہے اولادہ لے ہوں تو انہیں ماتم باستے فکر ہے حسن بھینڈ سامنے آکیاں دے بابا ہووے آتا آپ دےوے آ پیو دی پاگا آگئی میں دے سارتے تم عید مانگ میں دےوار چدا حسن آکھے نا مانگ عید میں دےوار بندہ ہووے شیعہ تے ہائے نہ کرے دل نہیں بندہ اٹھئے آ دی انہیں نمکساں حسین زامن دے میں جو مانگساں دے سے حسن حسین دے سیر تے ہاتھ رکھے آجے میں نو عیش دے کسام میں نو حسین دے سیر دے کسام تم مانگ میں دےوار تڑپی علی دی دی بی بی آدی ایہ کو جو مگ دیاں ساری زندگی میں بابے نو ٹردہ نائی وے کھیا جو ملا سن سو تا آئے بے ساکتا کر سو بی بی آدی ایہ مگ دیاں غادی نو بلا اور ناغ پیو دا ماما سیرتے رکھے میں نو ٹرکے وکھاوے مائے وے کھا جو بابے علی ٹردیاں سوڑا کے دا لگ دا بسم اللہ کرانہ ہزار دفعہ تھا سالہ کئیں دوکھے دا رہو بی بی آدی اباس کو بلا ناغ رکھے ماما پیو دا سر تے پاوے آپ پیو دا لباس میں نو ٹرکے وکھاوے میں دیکھاں بابا کے دا سوڑا لگ دا کوشش کرے جیڑی پردیش سے چڑھون دی بیٹھئی آج بھی پردیش سے چڑھو رہی میں ڈیسائن آج تو ساید اسوہ منہ دے پہ اس ہینڈ بڑی دعا دے سی تو آج نو کوشش کرے اس بی بی جیڑی پردیش سے بخت لٹا آئی تو آج کے دعا کرون جے تو سا ہائے کرنو مولا علی نا ساری انگلہ مقصد نہیں دو ترے وینڈ پڑھنا چاہنا مولا دی غربت مسجد کوفہ جنا پڑھائیے نماز مغرب علی گھار آگئے اتنا رنے میڈا مولا اتنا رنے داڑی ترگ داڑی چو علی دے پاک آنسو جو زمین تے آئے میں آتے اٹھارہ پترہ دی نگاہ پئی ہے تو سا چند بندے آئے کیتی علی دے رونا سوکھا نہیں حسن حسین ابباس حنفیہ ہار پتر لہات پیوں دے قدمتے آئے دھیا نے بندے روپوں سے جملے دی گہرائی تا ہی ہم پڑھ گئے حسنہ دے بابا سادے جندیاں روپ ہیں کیوں میں تھر رونا ہے بیواس علی بائی ودھا کیا دے آمد گال لگ رنہ اسے گال گواں میڈی حسرت زینب ہیک ویری کوفہ ویٹ اللہ مان میڈی حسرت کیا ہے میڈی زندگی ہے زینب کوفہ دیکھ حسنہ دے بابا اجازت دن دیں میں بھینڈ لائیا وہاں تُسے تھک تو نو گئے میں بھینڈ لائیا وہاں علی فرمیدن وانی ضرور ترے گلان دا خیال رکھے بابا کیڑی فرمائے پہلی گال محمل پردہ دار بڑھاوے والی تیری غیرت دوئی گال فرمیدن دہنو کرے آرام رات کو سفر تری گال بڑی دکھی کیتی فرمیدن وہ تھوڑے تھوڑے فاصلتیں زینب تو پچھ دا میں اما دی جائی تھاک تا نو پھئی سنی ہائے کیتی جتے میں نہیں دی آنکھیں نا میں تھاک پھئی مولا فرمیدن اگہ سفر نہ کریں زینب لمبے پاد قدی نہیں کیتی ایگال مولا حسنل کیتی ہیں سارے غادی دے مورید بیٹھے ہو فکرہ دل تے سرکار گیا زندگی بھار بھی رو سکتے ہو ابباس کو بلائے علی وکھرہ گے راج رنہ علی پتر دے سامنے غادی قدمہ دے عطلہ کے دے میں دی زندگی کیوں رہنے فرمیدن حکمان پیادا جتا زینب دے قدم باہر آوے چھولی پتھر آنی بھر رہے درختوں دے پرندے اڑا چھوڑے تو آن سمجھ نہیں آئی یہ لیا دے غیرت اجادت نہیں دیندی جو زینب دے پرندے دی نگاہ پوے جڑے عجنو روس کے آنکھو یالی پرندے دی نگاہ برداشنو کی دی زر شام دے بادار جوے چادر لتھیو یائی سوہ لاکھ بد مائد مجمہ جا دی یائی قرآن پڑھ میڈی چادر کوئی سلامت رو سلامت رو سلامت رو پڑھ قرآن میڈی چادر کوئی مولا فرمید جدہ کوفے آ جامیں وط اگہ نہیں مینود رسے میں آپ اللہ ویسا ایک اشارہ ضرور کرسا ایک اشارہ سارے بھیرا وطن علی کوفے ماما بھینا دھیاں بیٹھیں میرے بھیرا بزورگ عزیز بیٹھے میں حت بن زاکر حسین ہو کے حت بندا مدت بعد جدہ ویندن بھیرا بھینا دیکھو بھینا خوش ہوندی ہے یا روندی ہے بھولو خوش نہیں ہوندی تو سیند دے اٹھارہ بھیرا جاگ تو چنگے بھیرا اٹھارہ بھیرا جو بھینا دے سامڑے آنے اتنی رونی ہے جو میری سیند جان گئی ہے حسن این جائے جی میں جھیک تو پاڑی آنے گال لاکیا دے میں ملنے نا یا تو رونی ہے جو ملہ سنسو میری سیندہ بی بی رو کہا دیئے خوش نہ ہوئی اس سے باسدے زمانہ پیو دا دشمڑائی تو مکلہ چھوڑا ہے یہ فکرہ صرف دھییاں دا پیو سمجھ سکتے اس دیگر ہے زمانہ میں دے پیو دا دشمڑائی تو مکلہ چھوڑا ہے بابا جی ایڈی دکھی گال لائی امام حسن دے موچو فکرہ ہی نہیں نکلے مولا دی اکھا آس پہیا حسن رون دیا حسین رون دا بہین دے سامڑے آئے بی بی ادھی کیوں رون فرمین دن اس سے گال کو رون آتا ہے کوفے بین میں پڑے چاند بندے آئے کیتے جیدہ حسن آکھیں نا حسین نگال کرتے حسین نا دے تو کوفے بین بی بھیران رون دا ڈیٹھے چادر نال آکھیں صاف کر کے دی توں آکھیں تا میں شام ہی ٹور سلامت رو جسے بندے آئے کیتے توں آکھیں تا میں تیدے باستے شام ہی لگی بس ختم بس ایک دو بین سن لو ٹور گئی میڈش ہیں ترگش ہیں کوفے دے باہر آگئی مولان رسے گے مولا دھی آگئی علی نو ایڈی محبت آئی دھینا بابا جی ایڈی محبت آئی ادھی رات لے مولا تاہی اطلاع آئی ہے جو زینب آگئی علی انج نکلے جو پیرے جو نالین کوئی نہ دھیان دے پیو بیٹھو سمجھا ہے کمیز دے بٹن کھولے ہوئے سیرتے امامہ کوئی علی کوفے دے بگا آرے جو روندان دے کدی سجے ویدن کدی کھبے ویدن ایک جاتے آکے ایک چوک علی رک گئے آتون ساری کارمل دی تاریخ سنا چھوڑا ہے ایک فکر دے اندر علی روندان دے فرمیدن کوفے آلے جب تک مائے ناکھا کوئی مرد باہر نہ اسی رکھو علماء ساتھ قرآن پچھو دے سی زمانہ بدلے اکاٹ ہجری آئی محرم دا چاننائی جتے علی یا تھای نہ کوئی نہ بائرہ سی اٹھائیں شمر کھڑا دائی باہر آؤ علی دی دھی آئی آؤ باہر آؤ جائے زینب دو بدہ روح دا بدلہ لبناوے علی دیا شریف دھی آئی بدہ آئی اللہ مال اللہ مال اللہ مال جتنے لفظ سمجھ کہ سین توانا کہیں دو کھے دے مولا دی دے سامنے دی دے سارتے ہتھ تلی پہلا سوال کیتے زینب تھک بھئی کی بھی علی تلی زیارت کی تھی تھکا وٹ لے بس کی میں ٹوری میں چھڑے نا آخری خطبہ جہاں دیتا ہی نا مولا علی نے آخری خطبہ اس خطبہ جہاں علی بڑا رنوائی بور رنے ہیں کوفی علی ادھائی نے یا علی رون دے کیوں کچھ نے تو سبید دے پہیں تو اڈے خطبہ انداز بدل گئے مولا تو اڈی گلہ کرن دے انداز طریقے بدل گئے کیوں رون دے علی فرمیدن کوفی علی جہدن دا میں تو اڈے شہر چاہے میں تو آرے تو کچھ منگ گئے انہیں کہے یا علی کچھ نہیں فرمیدن میں اگے نہیں مگیا ہونہ منگ سا میں نو لس ہو قدردانہ واسطے فکرہ مولا حکم فرمیدن آج مغرب تو بعد اپنی بھیڑنا دیا نو وہاں کو میں نے گھار بھیجائے میں علی ایک گال کرنا چاہتا ہوں سار یہ کوفے دیا اورتہ مغرب دے ٹیم علی دے گھاریں چاہتا ہوں خدا دی قسم چاہتا فضہ دی مولا بی بھی آگیا ہونہ کیا کرنا علی فرمیدن جتنے چراغیں روشن کر ہر پاس روشنی ہو گئے فضہ چراغ روشن کی تن مولا ہونہ فرمیدن انہ کوفے دیا عورتان دے سامڑے ترے کرسی اللہ اور میں آنکھا جی توانا سمجھ نہیں آئے توانی عزت دے خلاف ترے کرسی اللہ فضہ کرسی اللہ یا مولا ہونہ فرمیدن جا میری اندھی یا نسخہ دے کے لئے توانا پتھر دا دل تا کوئی نہیں زینب کنسون گرسی دے بیٹھیا علی شیر جھکا کے کوفے دی عورتان علی پاسے ہاتھ بان گیا دے سنیان لوگ اے میری تھی زینب اے ماتم نے کیتا دا اپنا نصیبے اے کلسوں میں اے رقیہ فکرہ سرسو ماتم کرسو علی فرمیدن آج اینج آئیے کال اینج آسی کہ دن اینج آوے راہ منگے تم ایڈی دھی نو پتھر نا مری آئے اے نو ٹرن دے طریقے کوئی دہیا بھلا ہوئے توانا بھلا ہوئے توانا پیڑی سیند یتیمی تروں جدہ راہ منگے تے نو پتھر نا مری آئے تے نو ٹرن دے طریقے کوئی نہیں آن دے بس انہی رمضان آگئی پشلے مہینے سارا مہینہ ذیکر علی دا سوڑے دے لیکن ذیکر پرانہ نہیں تھوڑی جی سہری علی تناول کی تھی علی مسجدہ لے پاس سے ٹرن دروازے تہیں امیر نہیں گئے اولاد علیوں پچھوں وعدہ یہ بابا بابا علی دے قدم رکے مولا پچھا ڈٹھے تبی بھی کل سوم سیر جھوکا کے رو رہے ہیں جملہ سنسو علی فرمیدن کیوں سندہی میں نہیں دھی تڑب کیا دی بابا میں آپ نئی آئی میں نو لے آئی سارتو گزر کے فکرہ نراض نوائے کون فرمیدن تیری عزتہ لی دھی غینہ بے علی فرمیدن نظر میں آن دی بابا میری کنڈ دا اللہ لے کے ٹھڑیے آج یہ پیون ہو آگا مسجد نہ جائے میں خواب ڈٹھے امہ دے وال کھلے ہویا ہے کعبے دی دیوار پہی ڈھان دیا ایمان و پاسد درد بھلے نمبابی دی منتگار آج پیونک دھی گھار نماز پڑھ دے آج مسجد نہ جائے بابا مسجد جتورے میں دا ہاں اللہ دا اللہ مولا بسم اللہ کرا میں خواب ڈٹھے کعبے دی دیوار ڈھان دی پہیائی مہ دے وال کھلے ہوئے باب دیوار منتگار میں تباب نال بول نہیں سکتی میں شرم مولا دھییاں کو آنا اللہ فرمیدن عبادت کرو کچھ دیر تو بعد تو آڑے خواب دی تعبیر سامنے آویس میں صدق جام علی مسجد اور کائنات دو ازانہ اللہ دا آرش حلاج دو ازانہ آرش حلاج پورا تو تصویح چھوٹیاں ملائکہ تو عبادتہ چھوٹیاں پہلی ازان علی دی دو ازانہ اکبر لیکن فارق بڑا علی پانی پی کیایا اکبر ترے دے ہارے دا تصویح علی وضو کار کیا اکبر مان دریات تیمم مولا دی ازان موک گئی گل دستا ہے ازان تباد علی مسلح عبادت تے پہلی رکعات پہلا سجدہ دوی رکعات یا پہلا سجدہ کے ہوئے میں نہیں پڑ سکتا علی سارچا ہے جی میں جو لکہ کھڑائی سمجھو اس بغیرت نے دو مہتھ نال بی بی زینب دے بخت وار کی اس وار کی تیت جبریل تاج لا گیا دے لوگو مومنہ دامیر مارا گئے او لوگو ظہرادی حویلی ویران ہو گئی جڑی شاہی ویکھنائی پردیس نجیتی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا مومنہ دامیر مارا گئے جڑا تھاک گئی ہے نا بندہ انہوں فکرہ سمجھ نہیں یادا جڑے غریب باندھ کے نوندے بیٹھے ہو تُسو زندگی بھار کی زملے در ہو سکتے ہو سارے پتر مسجد دو حلی فرمیدن حسن پہلے نماز پڑھا اے مقام امام مات جی سمجھ بنجو پیوں خون جی تڑک پیئے حسن سارے سجدے رکھ سبحان رب یلال اے امام مات زخمی پیونو انجھ چادر چاہانے گھار لئی ویندے ہیں علی مولا اکھا کھولی کون کون چاہی ود دے ایدو عوض ایم حسن میں حسین میں عباس عبداللہ جعفر اٹھارہ پترہ دے نا سندہ گئے تے علی تڑپ دے علی تڑپ ان فرمیدن سارے چاہی رکھو حسین توں چھوڑ دے سوڑی آئے کی تیجے حسین چھوڑ دے قدمہ تے دھائے کیا دے میں نا چاہ فرمیدن چاہ سئی پر گال ذہن تے رکھیں انہا کوئی چیسی تے انہوں کسے نہیں چاہ دے انہا دا جنازہ تکے نکے چاہ جڑے تم وہ گھار آگئے مولا گھار آگئے جمانو انہیں گزر گئی سوکھی گزری آئی وی گزر گئی اکھی دی ادھی رات زندگی دی امید مک گئی باز ایک وینٹ شوڑ لو علی دے متھے دے پتی ہے ادھو پترین ادھو دھیین ادھو خون نکلے پتر صاف کرین ادھو دھیوں مولا اکھو لی فرمیدن لہزیدہ مہمانہ میں پتر موسیعت کردہ کوج بچے نہ بچے دین بچ جائے جینا اس جملے تحائی کیتی علی آجر دی دین در نام آیا حسین دہات علی دے پیرہ تے آگیا تیرے زخمی سار دی قسم نجف تو کاربلہ دور کوئی نہیں ہونا ڈا محرم نجف چھوڑے کاربلہ لگا میں آپ ویکھیں میں جھولی چھانڈ چھوڑے شاہ آو میں پتر دے چھوڑے شاہ میں بھیرا دے چھوڑے شاہ میں مہمان دے چھوڑے تو آدھا کچھ بچے نہ بچے دین بچ جائے جیڑی قدی گنائی بولی اور ہون بولی پردج بے کیا دی بابا تیرے زخمی سیر دی قسم تیری دھی آخری تیرے نار وعدہ کرنی جتھے تیرے پوتر لہ گئے میں زینب سامنے آو اس پھلا وے جائیں بندے ہائی سرابیان دا مجمع جانے تیرے زینب جانا بسم اللہ کرو انجر آماردہ حق انجر آماردہ حق سلامت رو عباد جتھے تیرے پوتر تھک گئے میں جانا تیرے بازار جانے تیر دربار جانے باز ایک وعد سوڑ لاؤ رانگ تسہ بنا لے پتہ نہیں تسہ سن دیو وعد نہیں سوڑ دے علی دین بھی پارت دیکھے نا مولا فرمیدن میری زندگی ساری مکمل پر امت دو کام نہ کرن دیتے تسہ ہی جان دے خطبہ شکش گیا ایک سجدہ مولا فرمیدن میں نے پتر دیاں میں چھو کون پورے کریسو بے واس ڈھا نکل سی ہر مومن بی بی زینبادی بابا سوکھا کام پترن دے جڑے سمجھ گئے ہو سوکھا پترن دے آخ میں دے موشائن آدھن بابا سجدہ مائے دے بی بی زینبادی خطبہ مائے پڑھ سا مائے پڑے شاری روپے کوئی چھپ گر گئے اگر لہجہ سمجھ جدہ بی بی آکھ خطبہ مائے پڑھ سا زرب علی بھول گئی علی عباس دا سہارا لے کے اٹھے نبھی دے کیا دے پڑھ لے اسے خطبہ نہیں سمجھے نا علی آدھن زینب خطبہ مسجد جو نہیں پڑھ نا بغار جو پڑھ نا خطبہ نماز جو نہیں پڑھ نا شراب جو پڑھ خطبہ چادر کار کے نہیں پڑھ نا کھلے آوے 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 آل پڑھ نا علی آدھن خطبہ کھلے آتھا آل نہیں پڑھ نا بد آوے آتھا آل پڑھ نا آئ تھاک نا جو بغ ایک وین لمبا وین نکر دا علی آدھر زینب سکھ داریا میڈ نال تک دینوں بولی خطبہ کی میں پڑھ سیں آج بولا دیئے کی میں بولا میں شرم دیئے علی آدھر نا بول قرآن سنا میڈیسن تلا وش رکی تیا والا نبلو ون کوم بش یعن من اللخو فی وال جو ون اکس من الام وال والا انفوس وز مراد و بشر زابرین لذین ازا شابت و مسیبت و نکال انا للہ و انا الی راج یون علی بی آیت مکمل گی تی علی تڑپ گیا دی سمجھ گیا خطب پڑھ لے سن علی درم سن نا جام دائم زین بول دی کی میں بسم اللہ سلام مین پڑھ آج لائے چھوڑ دے علی آد میں تر سن نا جان دا آئے مینی زین آب بول دی کی رہن دا دے چھے جے ہاتھ کھل لیں توا دا کر دا سین تے آت سین بی بی قرآن مکا ی علی آد میں دی ہک آس رہت باب کیڑی فرمین ٹور کے مکھا بی بی آد ی مائ کٹ رہا فرمین ہو سک دائی کد ام آر در بار ون جے مائ در بار ون جن دا نام آئے پیو دے جھاڑ گئی تیروں کے آد دی اون دے پیو دا پتار یا سین کوئی نائی باب گئی وی چ درب رد آئے اون سم مائ د دی او پیغم مر دی نا ہی کی تی کئے پر وائ کیڑ بم جن مات نائ گرد پیر آم دو دے کی آد ی مائ ڈ اٹھارا وی را جوان نا بابا جیڑ نا کون آئے آد آد ی مائ دے اٹھارا وی جوان نا بابا ہو جیڑ نا کون نا دے شای بابا مائ داد حسن مائ دا حسین او بابا مائ داد غان دی جی آد جی مائ آب آس دے جی دے آم مائ باد آر کیوں وی شا علی دی نو گل لک دے نو ہون دے آر وی مان آر 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 موسیقی 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 موسیقی